لا الہ الا اللہ پر لا الہ الا اللہ یہ دس دن حج کے جو دن ہیں یہ بڑے عزمت والے شان والے افضلیت والے دن ہیں اور یہی وہ دن ہیں یاد رکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب تور سینہ پہ گئے تھے اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ نے حکم لیا تھا کہ روزے رکھیں تو آپ نے تیسے روزے جو رکھے تھے وہ درکادہ کے تھے اس کے بعد آپ نے بسواق فرما لیا تو اللہ نے حکم لیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ علیہ السلام روزے دار کا جو ہوا ہے ری ہے جو میدے سے آتی ہے وہ تو اللہ کے عام اس کی سبھی اچھی ہے تم نے اس کو کیوں ضائع کر دیا مجھ سے اقلام کرنے سے پہلے اب دس روزے اور رکھو تو انہوں نے وہ دس روزے اسی دن حج کے رکھے تھے یعنی یہ دن حجہ کے دس دن جو ہیں آج سے نہیں ابتدا سے شان والے ہیں عزمت والے ہیں اور دوسری بات جو علماء نے رکھی ہے اگر اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ آئے وہ کوشش بھی کرے سمجھ نہیں کی کہ ہر چیز میں ایک خاص عمل ہے مثلا رمضان ہے صرف روزہ ہی لکھنا ہے صاحب نصاب ہے سال کے بعد قربانی کرنے ہیں ایک دن پس دس گیارہ بارہ اگر صاحب نصاب ہے ایک دفعہ سال میں نقاط دینی ہے تو ایک ایک عمل ہوگا نماز پڑھ رہا ہے ضروری تو نہیں کہ روزہ بھی ہو روزے کی حالت میں ضروری تو نہیں کہ نماز بھی پڑھ رہا ہو لیکن یہ دس دن حجہ کے ایسے دن ہیں جو ساری عبادات کا بجموعہ ہے کہ ان میں نواد بھی ہے ان میں قربانی بھی ہے ان میں روزہ بھی ہے ان میں تصویح و تحریح و تحمید بھی ہے ان کے اندر سفر بھی ہیں قیام بھی ہیں مقوف بھی ہیں تو اس لیے یہ مجموعہ آمال کے دن ہیں اتنے اہم دن ہیں جن کی اللہ نے قسم کھائی ہے تو ان دنوں کے اندر بھی حربانی کر کے یہ آپس میں بیٹھنا اور باتیں کرنا اور کس سے کھانے یہ سب چھوڑ دیں کھانے پینے ہوتلنگ چھوٹلنگ یہ ساری زندگی کرتے آئے ہیں آپ اور سارا وقت جو ہے آپ اللہ کے ذکر میں گزاریں کم سے کم دس دن کے اندر قرآن کا خاتم کر لیں اور کوئی مشکل نہیں کہ تین پارے روز کے پڑھے دس دن قرآن خاتم ہو جائے گا رضانہ دروی شریف پڑھیں استغفال کریں اور پھر اس میں غور کریں میں نے کہا نا کہ توحید تو حاج کیا ہے یہ توحید ہی تو ہے حاج کیوں ہے توحید سکھانے کے لئے آپ جب غصر کر کے دو دکار پڑھ کے احرام بات دیں عمرے کا ہو یا حاج کا تو کیا پڑھتے ہیں پڑھ نہیں کوئی ڈل نہیں یار کوئی حضی بات دیکھیں ہم غور کریں لفظ بغور لبائک اللہم لبائک میں حاضر ہوں اللہم کا کیا معنی یا اللہ میں حاضر ہوں لیکن اللہ نے فرمائے یہ حاضری تو قبول نہیں جب تک اگری بات نہ کرو اب وہ کہہ گا لبائک لا شریک لکا لبائک تیرا کوئی شریک اللہ کا کوئی شریک ذات میں یا صفات میں نہیں ہے جب تک لا شریک لکا نہ کہو تو لبائک بھی قبول نہیں آگے اللہ فرماتی ہے کہ آگے بھی اقرار کرو اللہم لبائک لا شریک لکا لبائک ان الحمدہ والنعمت لکا والملک حمد بھی تیرے لیے سب نعمتیں بھی تجھی سے ہیں ان الحمدہ والنعمت لکا والملک والملک کس کے لیے ہے اللہ نے فرمائے اس میں بھی بس نہ کرو کہیں ایسا نہ کہہ دو کہ اللہ کا بھی ملک ہے اور پیروں کا بھی کچھ حصہ ہے ہمیں اول ملک لا شریک لک تو ابتدا کسے ہو رہی ہے توحیر سے ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی اچھا حج کی انتہا جو ہے جب قربانی کرنے کے لیے جائیں گے تو کیا پڑھیں گے قل انہ سلاتی و نسکی و مہیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو کیا کہیں گے کہ اللہ میری عبادات میری نمازیں میری زندگی میری موت میری کوئی سب تیرے لیے ہیں اللہ فرماتے ہیں تیرے لیے بھی ہے اور کسی اور کے لیے بھی ہے فرمائے پھر میں تو قبول بھی نہیں کروں گا اس لیے آگے اقرار کروں گے لا شریک لک تو ہنی کی ابتدا میں بھی توحید اور انتہا میں